کانوں میں سونے کا جھمکہ ہو یا پھر انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھی بیہار کے سیمانچل چھت میں زندگی ایسے ہی ہچکولے کھاتی رہتی ہے اس علاقے میں ایک عدد پل اور روڈ کے لیے لوگ سالوں سے ترس رہے ہیں جسے کوئی سننے والا نہیں ہے اور اسی ارمان کے ساتھ زندگی گزرتی جاتی ہے کٹی ہارزلہ کو پشم بنگال کے سیمانچل چھتروں کو جوڑنے کے لیے چچری پل ہی ایک سہارہ ہے ندیوں کا جلستر گھٹنے سے اس علاقے میں ندیوں اور جھیلوں میں جن سہیوگ سے اس طرح کے پلوں کا نرمان کیا جاتا ہے جس کے سہارے لوگ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کرتے ہیں بدحالی اس علاقے کی نیتی بن گئی ہے کہتے ہیں جہاں پر پرشاسن فیل ہوتی ہے وہاں پر باس پل کا نرمان کیا جاتا ہے پریسانی تو بھئی ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں جب سے ہمارے باپ دادا پریسانی اٹھا کے چلے گئے اب یہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں پریسانی کیا ہے چل کے آنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے باہر کے ٹائم پر ناؤ رہتا ہے ناؤ میں بہت تکلیب ہوتا ہے لکڑی کا پول ہے بارسوئی کے شکارپور علاقے کا آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ناؤر ندی پر بنے چچری پل پر ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے اس علاقے میں وکاس نہیں ہونے سے لوگ پریشان ہیں ناؤ اور چچری کے سہارے زندگی گزرتی ہے جس کے لیے پاکٹ بھی ڈھیلی کرنی پڑتی ہے جبکہ ان گھاٹوں سے زلہ پشاسن کو لاکھوں کا راجسو ملتا ہے لیکن کسی طرح کی سویدھا گھاٹوں پر نہیں ملتی ہے آجادی سے پہلے کے ٹائم سے ہم لوگوں کا سمسیہ ہے یہاں پر اور یہاں دیکھ سکتے آپ لوگ کئی ایکر میں جمین جو ہے برباد ہو چکا ہے ندی کے چکر میں جو بولڈر پیچنگ مگرہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے بیہر میں ہمارے مکھے منتری کو ہمارے یہاں کے ایم ایلے کو ایم پی کو دھیان دینا چیئے اس بات اس بات کے لیے اور یہاں پر ہم لوگوں کا جب پانی بھر جاتا ہے پورے ندی میں ایک چکر میں ایک ناو کا ایک چکر میں گھنٹا لگ جاتا ہے قریبا اور کئی بار ناو ڈوب بھی چکا ہے بھرا ہوا ناو موٹرسائیکل کئی ڈوب چکی ہے جانے بھی چلی گئی ہے اس ندی میں بہت تکلیف ہے مطلب ہم لوگوں کو یہاں پر ہم لوگوں کا سرکار سے مانگ ہے کہ یہاں پر جل سے جل پول بننا چاہیے ہم کو لگتا ہے کہ راج سرکار سرکار وہ بھی اس پر پورے ناو ڈوب چلیف کرنا چاہیے اور ہم لوگوں نے کئی بار جب ہم پارلیمنٹ میمبر تھے تو پارلیمنٹیو کی سوال کو ہم نے اٹھایا تھا اور پورنواس کا تو پورنواس ایک بہت بڑی سبسیا ہے ہماری مانگ ہوگی کہتر سرکار سے اور راج سرکار دونوں سے کہ وہ دونوں مل کر اس پورے ماملے کو بیچہ سے لے اور کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے جو کٹاو ہونا ہے جو ایروزل ہونا اس کو کچھ روکا جا سکتا ہے تکنیکل جو تکنیکل جو اس کا ادھیان کرنے کے آواز شکتا ہے تکنیکی ادھیان کرنے کے آواز شکتا ہے تاکہ اس پر اسی انوصار کاروائی ہو توڑا صحیح ہے کہ جترہ کام ہونا چاہیے تو اس وقت پردام نہیں ہوا اور ہمارے دوحت یہ ہے کہ ہمارا جو سیچائی بیبھاگ تب جاتا ہے جب کٹاو شروع ہو جاتا ہے یا باہر آ جاتی ہے اس کے بعد ایکشن میں آتا ہے